ایلکشن کمیشن کے باہر احتجاج ایٹی سی میں امران خان کی درخواست زمانت مسترد جج جبباد ابباس نے کہا میرے لیے سب برابر ہیں آرڈر سنا کر دستخط کر چکا ہوں میرا آرڈر چیلنج نہیں ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورڈ نے بینکنگ کورڈ کو بائیس فروری تک فیصلے سے روک دیا تبی بنیادوں پر امران خان کی اپیل منظور چیرمن پی ٹی آئی کو آئندہ سماد پر پیش ہونے کا حکم تیز فروری تک جواب طلب بینکنگ کورڈ کی سماد اٹھارہ فروری تک کے لیے ملتوی امران خان دہشت گرد نہیں حکومت امران خان کو آسمان پر ڈھونڈ رہی ہے بابر آوان کے دلائل بابر آوان کا امران خان سے ٹیلی فونک رابطہ فباد چودری کہتے ہیں امران خان کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اسد ایسر کہتے ہیں گریفتاری کی نوبت نہیں آئے گی فیصل چودری بولے حکومت امران خان کو گریفتار کر سکتی ہے انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے امران خان آج شام چھے بجے ہم خطاب کریں گے منی بجڈ، جیل بھرو تحریک اور مجموعی سیاسی صورتحال پر اعتماد ملیں گے تقریر براہ راست نشر کی جائے گی درخواست مسترد ہوتے ہی کھلاری زمان پاک پہنچ گئے کپتان سے مکمل اظہار ایک جہتی کہا امران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ہر ظلم کا مقابلہ کریں گے شہباز سرکار آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر مہنگائی کا نیا توفان جی ایس تی اٹھارہ فیصد کر دیا ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکس لگیں گے سوئی سے لے کر گاڑی تک ہر چیز مہنگی ہوگی ڈبے کا دودھ بسکٹ ٹوفیاں گھی خردنی تیل اور چائے کی قیمت میں اضافہ ہوگا سابون چیمپور دیگر سامان بھی مہنگا ہوگا سیکٹرٹ پر ایکسائز ٹیوٹی کا پوری نفاظ فضائی ٹکٹ بھی مہنگا ہو گیا منظوری آج پارلیمان سے لی جائے گی مریم نواز کا دورہ ڈیرہ غازی خان ملتبی کیوں ہوا بول نیوز وجوہات سامنے لے آیا لیگی کارکنان کے ممکنہ احتجاج پر دورہ ملتبی کیا گیا سیلا متاسع علاقوں میں مکمل بحالی نہ ہونے پر احتجاج کا خطشہ تھا مریم نواز نے آج دورہ کرنا تھا عثمان بزدار کے خلاف کرپشن کا الزام نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو سولہ فروری کو طلب کر لیا عثمان بزدار کو اہم معلومات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت پاکستان سوپر لیگ کا میلہ ایبن کے تیسے روز آج پھر ملتان میں میدان سجے گا ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز بدے مقابل آئیں گے گزشتہ روز دلچسپ مقابلے کے بعد پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو دو رن سے شکست دے دی تھی کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن اسلام آباد میں سائبر نائف مرکز کا افتتہ ڈی جی آئی اے رفال ماریونو نے کہا سائبر نائف ایک امید ہے نوجوان پاکستانی ماہرین کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوں کراچی کے علاقے کریم آباد میں نیجی اسپتال میں علمناک حادثہ لفٹ گرنے سے خاتون جان بہاگ سمیہ نے آج ہی بچی کو جنم دیا تھا پیشے کے لحاظ سے دانتوں کی ڈاکٹر تھی اہل خانہ کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار موبائل گیم سے دوستی کے بعد کم عمر لڑکی کا مبینہ اغبا حبیبہ رات تیرہ فروری کو رات تین بجے گھر سے نکلی سیسٹی وے فوٹیج بول نیوز پر موٹسائیکل سوار کو لڑکی کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لڑکی کی عبداللہ نامی لڑکے سے دوستی تھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاون کو کلک کیجئے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر